ہلو سی اے سٹوڈنٹس کیا حال چلیں آپ سب کے آئیم راماندیب سنگھ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں سی اے س ہوں آج آپ لوگ کے لئے بہت خوش کبری لے کے آئے ہوں آئی سی اے آئی نے آپ لوگ کے لئے ایک بہت اچھا سسٹم نکالا ہے آپ لوگ کے لئے سجیشن مانگے ہیں آپ لوگ کے فیڈمیک مانگے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے پرشانی ہو رہی تھی بڑے بڑے ٹیچرز نے ویڈیوز ڈالی تھی سارے ٹیچرز نے مل کے کہ آئی سا ہی کو اپنا جو اگزامینیشن چیکنگ سسٹم ہے وہ چینج کرنا چاہیے نئے ریفارمز لے کے آنے چاہیے تو اسی کے تاہت انہوں نے پیچھے کمیٹی بنائی تھی آٹھے نئو تاریخ کو تو اب ان لوگوں نے آپ لوگوں سے سجیشنس این فیڈبیک مانگے ہیں یہ میں آپ کو آئی سا ہی ویب سیٹ پر لے کے آئے ہوں یہ رہا اس کا لنک آج جو انہوں نے نوٹیفیشن اپلوڈ کریے پندرہ تاریخ کو اس کے برانے کے بارے this group formed to review the evaluation of examination answer book system invite suggestion اور feedback of the CA students on the evaluation examination answer book system through the following link وہ آپ سے چاہا رہے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ evaluation کیسے کی جانچی آپ کا suggestion مانگ رہے ہیں آپ کے feedback مانگ رہے ہیں اور مگر ایک چیز دھیان لکھیں یہ جو آپ کو suggestion feedback دینا ہے آخری ایک ہی دن کے لئے اپنا لکھا ہے میں کائنڈلی سینڈ اے feedback latest by 16 سپٹیمبر 2018 آپ دیکھیں آج پندرہ تاریخ ہے اور کل تک آپ کو submit کرنا ہے یہ feedback form یہ feedback کا یہ رہا link میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ کیا ہے اس feedback form کے اندر یہ کچھ اس طریقے سے کھل کے آئے گا سب سے پہلے اس میں آپ کا students کا name پوچھ رہے ہیں اس کا registration number اس کی email id اس کا سب basic details ہے contact number then اس کا address then اس کی city then state then pin code اب یہ ہیں دیکھیں اس کے اوپر آپ کا پورا career depend کرتا ہے بہت اچھے سے بہت سوچ سمجھ کے answer دینا جیسے ان کا پہلا کوشن ہے should re-evaluation be allowed from November 2018 examination onward اور پہلے کیا تھا re-verification re-verification اور re-valuation فرق کیا ہوتا ہے re-verification میں وہ لوگ آپ کا اگر کوئی answer unchecked رہ گیا ہے تو اس کو check کرتے تھے یا آپ کے marks میں totaling گڑ بڑی تو وہ totaling check کرتے تھے وہ آپ کا پیپر re-evaluate نہیں کرواتے تھے سپوز آپ کو جیسے آپ کا یہ بار ایسا ہوتا ہے بچہ sheet نکلواتا اور وہ دیکھتا ہے sheet کے اندر میرے کو اس نے چار نمبر پہنچ میں دو نمبر دی اور پہنچ میں چار آنے چاہیے میرا answer book سے match کر رہا ہے تو اس case کے لئے پوچھ رہا ہے آپ کو re-evaluation چاہیے ہے یا pre-evaluation سے ہی satisfied ہے میرے ایک ریویویشن چاہیے آپ کو re-evaluation نہیں چاہیے دوسرا how should examiner be selected جو آپ کے paper check کریں گے وہ ان کو آئی سے select کر رہا ہے ان کیا qualification وغیرہ ہونی چاہیے on the basis of your experience in respective field وو field کے experience بھی ہے پلس اس کا personal interview بھی لیا ہے کہ اس کو چیز جانکاری ہے بھی یا نہیں چیز چیک بھی پورا سہی نہیں رہے گا باقی آپ کی چوئیس ہیں آپ ہمارے کون سا method ہم dual valuation कرائیں ہر ایک ڈو بار چیک کروائیں یا conductive examination paper online یا تیسرا central evaluation سارے papers سارے وہاں پہ چیک ہوں گے next do you think the central evaluation will help in such few instances of correct evaluation وہ کہ رہے کیا آپ کو لگتا ہے central evaluation آنے سے یہ instances آج تک پہ رہے ہیں incorrect evaluation کے وہ سُدھ رہیں گے yes no اور can't say do you think that the number of examiners and improving the standards of their training and monitoring will alone help in eliminating the instances of incorrect evaluation کیا آپ ایسا لگتا ہے کہ اگر number of examiners بڑھائیں گے standards بڑھائیں گے ان کو training دیں گے proper monitor کیسے checking کرنے تو اس سے incorrect evaluation کم ہوگی میرے ساب سے yes ہوگی آگے تو ہم کو yes پہ klik کرنا ہے میرے آپ سے next do you think that the low pass percentage of examiners solely on account of incorrect evaluation system کہ آپ ایسا feel ہوتا ہے کہ c a low pass percentage ہے اس کی کی وجہ سے incorrect evaluation system کی وجہ سے ہے ہاں کچھ بچے دیکھو ہمیشہ نہیں ہے ایسے ہی کا evaluation system incorrect لیکن almost ہوتا ہی ہے آپ لوگوں نے live sheets دیکھی ہیں do you think that there is any correlation between the past c examination and evaluation system کہ آپ لگتا ہے کہ past percentage سے c evaluation کو نہیں بلکل ہے do you think that introduction of mcqs will help in reducing the instance of incorrect evaluation کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ mcqs introduce کر دی جائیں گے تو incorrect evaluation میں آپ کو بڑھو تری ملے گی جی بلکل اگر آپ mcqs کریں گے تو computer check کرے گا تو human جو وہا پر error راتے وہ ختم ہو جائیں گے تو ہمارے سب سے yes بلکل اس سے فائدہ ہو گئے اس کے بعد آپ کو submit کرنا ہے آپ ملے اور آگے آنے والے CS کو benefit ملے اور whole CS fraternity کی goodwill بڑھے گی i hope آپ لوگ کو اچھے لگی ہوگی اسی طریقے سے میری ویڈیو کو پیار دیتے رہے جن جن لوگ نے میرے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کر رہا پیس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجے گا تھنکس لٹ با بائ